میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اس مووی کو ضرور دیکھئے اس میں بہت زبردست لیسن ہے بہت زبردست لیسن ہے پوزیٹیو لیسن ہے آپ کو ایجوکیٹ بھی کرے گا اور آپ کو سوچنے پر مجبور بھی کرے گا جب میں نے انڈین کانسٹیٹیوز کے آرٹیکل فیفٹین کے بارے میں پڑھا صرف اس کی میں نے سمری پڑھی ہے آرٹیکل فیفٹین آپ کو رکتا ہے کسی بھی ڈسکرمنیشن سے جو ذات کے اوپر ہو یا ریس کے اوپر ہو یا سیکس کے اوپر ہو یا پلیس اور برت کے اوپر ہو یا لیزن کے اوپر ہو لیکن اس کا امپلیمنٹ ہو رہا ہے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں آپ مجھے ضرور بتائیے کومنٹس باکس میں ہلو اور سلام علیکم کیا حال ہے میرے دوستوں میرا نام ہے فاوت فرسٹواللہ لکھتے ہیں Thank you guys for watching this video I hope you guys are doing really well آرٹیکل فیفٹین انشومان قرانے کی نئی آنے والی مووی ہے اس کا ٹیزر ریلیز ہوا تھا کچھ دن پہلے فینس اور آڈینس تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے تھے کہ یہ مووی کیا کانٹنٹ لے کر آنے والی ہے آرٹیکل فیفٹین کے نام سے تو سب پہچان نہیں گئے تھے لیکن کانٹنٹس کو لے کر تھوڑے سی کنفیوزن تھی ابھی اوفیشل ٹریلر ریلیز ہوا ہے اور ہر کو اس کو پسند کر رہا ہے اسپیشلی انشومان قرانے کی ایکٹنگ اور ان کا ایٹیچوٹ اس مووی کو ڈائرک کر رہے ہیں انو بف سنہا جنہوں نے لاسٹ یئر ملک مووی دی تھی جس میں رشی قبور کا کام بہت پسند کیا گیا تھا ایک قسم کی ایک کرٹیکلی ایکلیمڈ مووی تھی اس مووی میں وہ رائٹر بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں تو دنہ کوئی ٹائمز آئی کیے آئی یہ آرٹیکل فیفٹین کا ٹریلر دیکھتے ہیں اس حاصل میں انہوں نے ریاکشن ہی جاتا جاؤں گا اور بعد میں اس کا ریویو بھی کریں گے میں اور تم انہیں دکھائی ہی نہیں دیتے ہم کبھی ہری جان ہو جاتے ہیں کبھی بہو جان ہو جاتے ہیں جنگنگن میں ہماری بھی گنتی ہو جائے انساف کی بھیک مت مانگو بہت مان چکے ہیں بہت مانگو بہت مانگو کیسے جاتے رہے ہیں سر کیسے جاتے رہتے ہیں ہمارے لکھوں نے آتیا ہوا ہے ساتھ اور ہم ہی پہ کیس بنا رہے ہیں ساتھ انسونہری آپ تھپڑ ما رہتاں پو جا کون بہت میند کین روپے بڑھانے کو بولی تھی کتنے روپے تین روپے اس پروز ہے سر یہ انشو نہیں ہے یا کون ہے اوقات میں نہیں رہتے گے سر کامی نہیں کر سر اور اوقات کیا ہے جو ہم دیتے ہیں وہی اوقات ہے سر ایتوں میں نہیں ملے گی سر تین دن ہو گیا ہے کھانتا آپ کو ملے گی بیا نہیں کس نے کیا ہے مان جی کے آسلم کے لڑکے ہیں سر کون ہے مان جی مان جی مان جی ہے تو جی جات کے ہیں برمان ہے سر جاتل جی آپ دلت ہیں جی سر لڑکوں کی اور آپ ہی سیم جاتے ہیں نی نی سر میں چمار ہوں یہ پاسی ہیں تم کیا ہوں میں کشت ہوں سر میں کیا ہوں آپ برمان ہے سر مطلب نے اور مان جی سیم نی نی سر وہ کانے کچھ برامان ہے وہ سب سے طوفانے ہوتے ہیں آپ سریو پارے ہیں what the fuck is going on here پرین لیا I love this scene ریب تھا گانگ ریب تھا سر یہ اس کتاب کی نی چلنے دیتا جس کی اشاقت لیتا ہے یہی تو لڑائی ہے نشاد اس کتاب کی چلانی پڑے ہی ہے اسی سی چلے گا دیش شکل دیکس بھی انڈیا دل کو چھو گیا اور اکی فکر سارے تین لڑکیں اپنی دیاری میں سر تین روپے ایکسرا مانگ رہی ہیں تین روپے جو منیل ووٹر آپ پی رہے ہیں اس کے دو یا تین بھوٹ کے برابر کیونکہ اس غلطی کی وجہ سے انکر ریب ہو گیا سر ان کو مار کے پیٹ پہ ٹان دیا گیا تاکہ پوری ذات کو ان کی اوقات یاد رہے بھی تین سر بھوٹ کمپلیٹلی شاکت شروع کا جو سین تھا نا جس میں دکھایا گیا کہ جب زشان ایوب بتاتے ہیں اپنے دھلت ہونے کا کہ ہم لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے وہیں سے مجھے پتہ لگیا تھا کہ یہ بہت زیادہ انٹینس مووی بننے والی ہے ٹریلر بہت زبردست طریقے سے ایڈٹ کیا ہے اور جو لڑکیاں دکھائی ہیں ہینکی ہوئی بہت دردناک تھی بہت زیادہ دردناک ٹو ایونٹس پہ بیسٹ مووی ہے انسپائیڈ مووی ہے اگزیکلی پوری سٹوری کو اٹھا کہ مووی نہیں بنائی گئی لیکن جو ایونٹ ہوا تھا اس سے انسپائیڈ ہو کے ایک یہ مووی بنائی گئی ہے بیسٹ تنگ اباؤد اس مووی ہے کہ یہ آپ کو ایڈیوکیٹ بھی کرتی ہے اور ساتھ میں سوچنے کیلئے مجبور بھی کرتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں ذات کو لے کر چھوٹی ذات بڑی ذات دلیت برہمن یہ ساری جو ذات پاتھ ہے اس کو لے کر سوشیو پولٹیکل انٹرفیرنس اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو نیچی ذات کے یا غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ اپنا سر اٹھائی نہیں پاتے ہیں ان کو نیچے کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے اور بس اپنے آپ کو اونچہ ثابت کرنے کے لیے ان غریبوں کو لٹکایا جا رہا ہے بہت دردناک سین تھا جب وہ بولتی ہے کہ صرف تین روپے کے لیے ان کے گلے کاٹتی ہے کہ دیہاڑی میں تین روپے بڑھانے کو بولی تھی کتنے روپے تین روپے دیسگسٹنگ کمپلیٹلی دیسگسٹنگ تو بی ہونیسٹ ام ریلی شکت آفتر وچنگ دیس ٹریلر انشو مان خرانہ پرفیکٹلی فٹ ہے کیونکہ یہ بندہ بہت وارسٹائل ہے بہت زیادہ وارسٹائل سٹوریز بھی کر رہا ہے اس کی جو ایکٹنگ سکلز آتھنگ دے بھائی دے ہیس امپروving ہیس بریلینٹ تھو آوٹ اور جو اس کا فیشل ایکسپریشن ہے اور جو ایک سین دکھایا اس میں اور جو ساری اپنی اپنی ذاتوں کے بارے میں کر رہے ہیں کہ وہ چاہے وہ نہیں چاہے آپ برہمن ہو میں پارسی ہوں اور بلا بلا جو بھی ذاتیں ہیں مان جی سیم ارے نہیں نہیں سر وہ کاننے کچھ برہمن ہیں وہ سب سے ٹاپ والے ہوتے ہیں آپ سریو بھاری what the fuck is going on here بعد میں جو انشومن قرآن غصے سے بولتا ہے what is happening here وہ سین جو ہے نا میرا دل چیر کے ایسے لگیا یعنی کہ اس نے دکھایا ہے غصہ کہ ہم لوگ انڈین تو بن نہیں پا رہے ہیں لیکن ذات بات میں اسنا بٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں تب ہی انڈ میں اس میں لکھا تھا let's be Indian first and lasting as well باقی ذات بات اور یہ تو چھوٹا میں بڑا ان سب کو چھوڑ دو I just love this trailer and this is what I'm talking about for Bollywood Bollywood کو میں ہمیشہ criticize کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک قسم کے ٹٹو پنجو موویز بنانے لکے میں ہیں لیکن اس طرح کے issue based socio political dramas اس طرح کے جو events ہوتے ہیں ان کو ریس کرنا چاہیے لوگوں میں education پھلانی چاہیے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرنا چاہیے ایسی موویوں کے ذریعے لازمی ہوتا ہے اگر یہ 10% بھی impact ڈال دے لوگوں کے ذہنوں میں I think this movie serves the purpose اور جو Bollywood کی مسالہ مووی ہیں ٹھیک ہے وہ سائٹ پہ ہونی چاہیے مگر that's what I'm talking about this is called a pure cinema I'm so impressed with Anubhav Sina's direction اور اس کے ساتھ جو camera manning ہوئی ہے wow brilliant camera work was brilliant of the movie بہت ایسا لگ رہا ہے کہ منجھے ہوئے director نے بہت سوچ سمجھ کے every single angle کو بہت اچھے طریقے سے read کیا ہے پھر اس کے بعد execute کیا ہے I thoroughly enjoyed it and again third time I'm telling you I'm still in shock I think یہ سب جو ذات پات کے نام پر اور politics کے نام پر لوگوں کے گلے کٹے جا رہے ہیں یہ ختم ہونا چاہیے اور میں آپ کو اس کے بارے میں کیا کہوں لیکن میں آپ لوگوں سے request کروں گا اس movie کو ضرور دیکھئے اس میں بہت زبردست lesson ہے بہت زبردست lesson ہے positive lesson ہے آپ کو educate بھی کرے گا اور آپ کو سوچنے پر مجبور بھی کرے گا اگر آپ کو میرا reaction پسند آیا تو please اس کو like کیجئے subscribe کیجئے میرے چینل کو اگر آپ نے نہیں کیا ہے اور bell button کو press کا نہ نہ بھولیے میرے اس ویڈیو کو share کیجئے اپنے social media profile پر I'm requesting you guys اور اس message کو پھیلاو اور اس movie کو دیکھنے کے لیے سب کو بولو word of mouth بہت ضروری اس طرح کی movies کے لیے تو I'm very excited I'm definitely going to watch this movie I've already marked my calendar اگلی ویڈیو تک لیے مجھے جاتت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا stay safe خوش رہے السلام علیکم and goodbye مجھے